اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو فرنس welcome to my another vlog تو آج کے اس vlog میں آپ کو میں وزٹ کر رہا ہوں گی دبائی فیسٹیول سیٹی مال کا دبائی فیسٹیول سیٹی مال کا وزٹ ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہاں کیری فور بھی لے کے جاؤں گی آپ لوگوں کو اور اکیا بھی لے کے جاؤں گی تو یہ ہم اندر آ گئے تھے اچھا یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے ہم گئے سینٹر پوائنٹ یہاں پہ تھی ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ لیا کاسمیٹک سے سب برینڈز سب برینڈز یہاں پہ اویلیبل تھے کافی سارے نہیں بھی تھے لیکن مین مین برینڈز سب ہی یہاں پہ تھے ڈرگ سٹور کے آلماس میبلین کے علاوہ آلماس سارے برینڈز تھے تو اس کے علاوہ جس برینڈز کاسمیٹک کے برینڈز ہی نہیں تھے بلکہ یہاں پہ باقی چیزیں آپ لے سکتے تھے جیسے کہ ڈیفیوزرز ہو گئے سینٹڈ کینڈلز ہو گئی یہ گفت باکسز ہو گئے اور اچھا پرائز ریزنیبل تھی اس کے علاوہ یہاں پہ آف لگا ہوتا 25 to 70% آف تھا i guess because of christmas اور new year تو کافی ڈسکاؤن تھا لیکن پرائزز ٹھیک تھے جیسے کہتے ہیں کہ وہاں بہت مہنگ ہے لیکن اگر آپ اس کو کلکلیٹ کریں اکارڈنگ ٹو پاکستانی روپیز یا انڈین روپیز تو آلماس سین پرائزز ہی تھی جو مجھے لگا اچھا یہاں پہ اس کے علاوہ سینٹڈ کینڈلز ڈیفیوزرز وہ سب بھی تھا اور وہ بھی آپ مطلب ٹیسٹ کر سکتے تھے اپنی مجھ سے ٹیسٹرز دیکھ کے آپ لے سکتے تھے اور اچھی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی تھی بہت اچھا سیٹ اپ تھا اور ریزنیبل پرائز اکارڈنگ ٹو می تو بالکل ریزنیبل پرائز تھی اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ کپڑے وغیرہ بھی تھے شوز تھے وہ بھی آپ ایسی اٹھاتے جاؤ اور آپ ٹرائے کرو آپ کو لینا ہے لو کوئی مسئلہ ان تھا پھر یہاں پہ ایک شو ہوتا ہے فائر ورک اور اس کے بعد ایک سٹوری جو ہے وہ چلاتے ہیں تو اس کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے رات کو سٹارٹ ہوتا ہے لیکن گھنٹ کے بعد یا پھر سادہ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے دوبارہ سے اور یہ تین چار بار رات میں یہ ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ سٹارٹ ہو گیا تو پھر ہم لوگوں نے ٹائمنگ دیکھ لیتی آتے ہی کیونکہ انہیں ٹائمنگ لگائی ہوتی ہے جگہ جگہ پہ ہم لوگوں نے ٹائمنگ دیکھ لی تھی تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اس کے ٹائم پہ فوراں سے باہر آگے بہت رش ہوتا ہے اور اتنا کمال کا فائی ورک اور وارٹر ڈانس ہوتا ہے مزا چاہتا ہے دیکھیں ویسے تو زیادہ مزا ساؤنڈ کے ساتھ اس کی میوزک کے ساتھ دیکھیں وہ میں نے آف کر دی کہ پیچھے بہت چھوڑ ہر کوئی کمنٹس کر رہا تھا اور باتیں کر رہے تھے لوگ کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا اس لئے میں نے جو ہے اس کی ساؤنڈ آف کر دی بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو بیٹ کی باؤنٹری ہے جتنی بھی اس کے اردے کے بہت مشکل سے ہے اگر آپ فوراں ٹائم پہ پہنچا تو آپ کو نزدیکہ کی جگہ مل جگہ بہت دور سے دیکھنا پڑتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ آ گئے تھے ٹائم سے فٹا فٹ اور ہم لوگ جو ہے وہ آ گیا کے کھڑے ہو گئے تھے بہت بہت کمال کا تھا میں نے پورا تو نہیں ڈالا کیونکہ ظاہر ہے سب بور ہو جائیں گے اس لئے میں نے کلپس ڈال دی ہیں تھوڑے تھوڑے تک کہ آپ اسے انجوائی کر سکیں میرے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد ہمیں لگا کیونکہ ہر پر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہمیں لگا شاید ابھی ختم ہو گیا نیکس پھر لگے گا لیکن جیسے یہ ختم ہوا سب لوگ وہاں سے ہلنا سٹارٹ ہوئے تو اتنے پھر سے وہ اس کی جو سٹارٹ ہو گیا اور اس کا اتنا مزے کا شور تھا اتنا مزے کا اس کا ساؤنڈ تھا کہ سب لوگ اکتم سے وہیں پہ پلٹ گیا پھر وہ شور جو سٹارٹ ہو گیا بہت مزے کی سٹارٹ تھی انڈیان کہلیں یا اردو میں کہلیں ہندی اردو دونوں مکس میں وہ سٹارٹ تھی بہت مزے کی تھی بہت اچھی تھی سٹارٹ تھی پوری انیمیٹی ویڈیو نے اس کے اندر چلائی اس پانی کے اندر یہ جو بابلز آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے اس کے اندر اس کا انٹریکشن تھا اس کے رائٹ سائٹ پہ بیلڈنگ تھی پوری بڑی اس کے اندر اس کا انٹریکشن تھا جو بھی انیمیٹیڈ کارٹون جو ہے وہ جاتا تھا یہاں سے اگر وہ چلا گیا تھا وہ بیلڈنگ میں جاتا تھا پھر بیلڈنگ میں وہ پورا سین چلتا تھا پھر وہ وہاں سے واپس آتا تھا اگر تو پھر وہ وہ ان بابلز کے اندر آتا تھا ایلیفینٹس کی اور ہیمن بینگز کی یہ سٹوری تھی بہت اچھی سٹوری تھی بہت بہت اچھی سٹوری تھی اس کے زیادہ ساؤنڈ تھا تو وہ اور بھی مزہ آ رہا تھا ہم دیکھیں ذرا کتنے مزے کا یہاں پہ ویو لگ رہا تھا ابھی تو اچھا یہ پورا شو چلا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بیلڈنگ کے اندر بھی یہاں سے جاتے ہیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا ایلیفینٹ وہ بابل کے اندر تو پھر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیلڈنگ کے اندر آ رہا ہے اب یہاں سے جب نکلے گا تو وہ ڈیڈیکٹ اس بابل کے اندر جائے گا یوں بنایا ہوا تھا پورا اس کا ویو وہ دیکھیں اب آپ کو بابل کے اندر نظر آ رہا ہوگا اچھا تو یہ شو جو تھا وہ ہم لوگوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ کچھ چیزیں پہلے دیکھا تھے لیکن شو جو ہے وہ سٹارٹ ہوکے تھا ہم چھوڑ کے آگے ہمیں کرنی تھی کچھ شاپنگ تو پھر جو ہے جناب ہم نے یہاں سے شو ختم ہوتے ہی ہم لوگ اندر شلے گئے ہم لوگوں نے جا کے شاپنگ سٹارٹ کر دی یہ شو کافی لمبا تھا کافی زیادہ لمبا تھا لیکن کیونکہ وہاں پہ میوزک آن تھا ساؤنڈ آن تھی تو پھر زیادہ مزا آ رہا تھا اس میں میں نے آف کی ہوئی تھی تو پھر اس لئے وہ اس کے تھوڑ تھوڑے کلپس ڈالے ہیں پوری سٹوری نہیں ڈالی کیونکہ ایسے تو پھر سمجھ نہیں آنی تھی اور مازہ بھی نہیں آنا تھا تو پھر جناب اس کے بعد یہ بس شو ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اندر چلے گئے اور جا کے ہم نے شاپنگ کی کیونکہ جو ہے ٹائم کافی ہو گیا تھا ہم کافی لیٹ کہتے اور بارہ بجے یہ بند ہو جاتا ہے تو بھائی کو جو ہے وہ گروسری بھی کرنی تھی تھرسٹری اور فرائیڈے جو ہے وہ یہاں پہ سب لوگ گروسری کرنے کے لئے جاتے ہیں تو جانا تھا اس کے لئے کیری فور اچھا باہر سے اگر دیکھیں تو دبائی فیسٹیوال مال ایکیا اور کیری فور جو ہے وہ سب الگ الگ ہیں لیکن اندر سے یہ سارے جائن ہیں اور باہر سے دیکھیں لگتا ہے بہت دور دور لیکن اندر سے سارے ایک دوسرے کے ساتھ جائن ہے تو اچھا یہاں پہ سارے برینڈز تو نہیں آپ کہہ سکتے لیکن کافی سارے برینڈز یہاں پہ تھے لیکن کپڑا زارہ پاکستان کے بھی اور انڈیا کے بھی کچھ برینڈز تھے تو وہاں سے بھی ہم لوگ انہیں دیکھی چیزیں اور یہاں پہ بچوں کے لئے بھی بنایا ہوا تھا انہوں نے اور یہ فروزن ٹو کا بھی تھوڑا سو انہوں نے بنا کے سیٹ اپ سا اور یہاں پہ بچوں کے لئے بلے ایڈیا بنایا ہوا تھا اچھا جیسے ہمارے پاکستان اور انڈیا میں ویرائٹی ہوتی ہے ویسے یہاں پہ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ کوئی شلوار کمیز پہنتا نہیں ہے ہر کوئی پینٹس اور ٹراؤزر تو ایزی ایزی مطلب اس طرح کی ریسنگ کرتا ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھی کچھ چیزیں تو پھر ہم لوگ کو جانا تھا گروسری کرنے کے لئے کافی ٹائم ہو گیا تھا بارہ بجے وہ بند ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے گروسری کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ پورے ویک کی چیزیں لینی ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگ جا رہے تھے کیری فور کی طرف تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو کیری فور کا بھی وزٹ کرا دوں کیری فور میں سے ایک سائٹ پہ یہ ساری چیزیں ملیں گی ایک سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ اپنے سکن کے پر رکس ہیئر کے پر رکس یہ ساری چیزیں ملیں گی اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ بھی کپڑے وغیرہ چھوٹے موٹے جو ہے ایسی چیزیں اور شوز بیک جیسی چیزیں آپ کو ایک سائٹ پہ وہ بھی ملیں گی کیری فور میں تو یہ تھا جو ہے سارا فوڈ آپ کو نہیں پسند آتا تھا آپ واپس رکھ دیں کوئی یہاں پہ نہیں تھا کوئی کوئی ٹینسن والی بات تھی ہاتھ چیز پہ ٹیک لگے ہوتے پرائچز لگی ہوئی تھی تو یہ جو تھا ہم لوگوں کو لین تھی فش تو یہاں پہ پورا سی فوڈ جو ہے وہ پڑھا ہوتا ہے کریبز اور سب کچھ نا میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں تو اس کے بعد جو ہے ٹائم کافی ہو گیا تھا بس بند ہونے والا تھا انلی ٹین میرٹس رہتے تھے بارہ بجنے میں تو ہم لوگوں کو کھانی تھی اکیا کی آئس کریم تو ہم لوگ فٹا فٹ گئے ایک کاؤنٹر بند ہو چکا تھا باقی بھی سارے بند ہو گئے تھے صرف جو ہے وہ بس تھوڑی سے کھولے ہوتے ایک دو تو ہم لوگ بس ایڈن پہ پہنچے بند ہونے والا تھا آئس کریم لینے کے لئے اچھا اکیا میں جو ہے وہ گھر کی ڈیکوریشن وغیرہ کا سارا سامان ہوتا ہے تو ہم کاؤنٹر بند ہو چکے تھے تو اس لئے ہم اندر نہیں جا سکتے پھر کبھی آپ کو اس کا وزیٹ کراؤں گی تو اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک لئے ٹیک کر اللہ حافظ